اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کا جاسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے دو تین دن سے جو میرے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ بارش کے ہی آ رہے ہیں کل بھی اتنیا موسم ہو گیا بالکل ایسے لگی نہ رہا تھا کہ یہ ہمارا گاؤں ہے ایسے لگ رہا تھا یہ کہیں اور ہی کوئی جادو نگری تھی اتنا خوبصورت موسم تیز توفانی ہوایں ہوایں توفانی تھی بارش توفانی نہیں تھی بارش بس وہ جو ہوتی ہے نا رحمت کی بارش وہی تھی خوبصورت موسم ہر چیز خوبصورت الگ ہی نظارہ تھا اور بہت خوبصورت ہوا اتنی دیز تھی کہ ہمارے فارم کی بہت پرانی نیم تھی نا وہ بھی گر گئی کافی پرانی تھی یہ اور بارش دیکھ سکتے آپ اتنی اتنی تھی وہ جو اگر بولے نا کہ جو دھوان دار بارش تو ایسی بارش نہیں تھی بادل تھوڑے تھوڑے جیسے گھل مل سکے گئے ایسے تھے بس کی چڑھ سا ہو گیا تھا بارش ایسے ہی تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بس وقفے وقفے سے تو ہوایں تیز تھی کمرو میں حبس ہو گئی تھی مگر باہر کا جو موسم تھا نا وہ ایک دنگ سے خوشک بار ہو گیا تھا تو ابھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کاش بارش میں وہ چھتری بھی ہوتی نا چھتری ہوتی تو پھر جیسے مجھے روز محسوس ہوتا نا کہ میرے پاس ایک ہونا چاہیے ایسے بہت فیل ہوا نا کل کے کاش میرے پاس چھتری ہوتی چھتری تھی بچوں نے توڑ دیں کافی چھترییاں تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی باہر کا جو موسم ہے نا تھوڑی دیر بارش شروع کی تھی تو پھر اب میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے لے کے چلتے ہیں سیر وہاں سے دیکھیں گے کہ زمینے جو تھی نا وہ خوشک جیسے جیسے برس کی جاتی تھی زمینے پانی پیتی جاتی تھی وہ نہیں تھا کہ بہت جیسے پیچھے سال ہوئی تھی کہ گلیاں بھر گئی تھی ایسا کچھ نہیں تھا درخت جو تھے وہ دھل دھلا کے ساف ستھری ہو گئے تھے موسم تھنڈا ہو گیا تھا سارے جتنے بھی تھے نا بچے چھوٹے موٹے وہ پھر سیر کرنے میں آگے تھے نا باگ کے اندر جو گھر کے پاس باگ ہے جو اکسر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے نا یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ وہ نہیں تھا کہ بیچ میں وہ خوشک ہوتی جا رہی تھی زمینے اتنی پیاسی تھی کہ ساتھ ساتھی اور ویسے بھی گرمی پتہ ہی آپ کو کتنے دن سے گرمی گرمی برا حال تھا پرندے ایسے چہچہا رہے تھے جیسے ان کے جو ہوتے ہیں وہ کٹھے ہو کے تو ایسے یہ جو اکسر آپ لوگ کو نظر آتا ہے کہ وہاں سے وہ گزر کے تھم جاتے ہیں نا چھوٹا سا واٹر ہے اس کے پاس سے جاتے ہیں تو یہ وہ والے درخت تھے یہ دیکھیں زمینے بلکل خوشک ہیں ہر چیز صاف شفاف ہو گئی تھی تھوڑا تھوڑا سا دندلی سے آ رہی ہے اگر آگے لے کے چلتی ہوں آپ کو پھر آگے سے میں تھوڑا اور دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی ان میں جدہ جدہ گاس ہے وہاں پر پانی ہے مگر جدہ تھوڑا تھوڑا خوشک ہے نا وہاں پر اتنا زیادہ پانی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا گیلی ہو گئی تھی زمین بس ایسے تھا ایجینے کے اندر پاؤں دس سے آئیں جو آپ موکے درخت بادل دیکھیں گل مل گئے اب وہ جو دس منٹ کی ویڈیو ہے وہ میں آپ کو پانچ منٹ میں کیمرہ گھم آ کے دکھاتی ہوں سامنے تھوڑے سے مزدور تھے مزدور ہو گیا جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے باقی کوئی نہیں تھا یا پھر گاؤں میں کچھ بچے آئے ہوئے وہ ہیں گاؤں کے بچے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں نے کچھ کھا لی ہے کچھ میں وہ فضل اگائی ہوئی ہے بہت زیادہ نہیں ہے بس پرندو کی آواز تھی یا ہم تھے یا ایک تو وہ تھے مزدور تھے بادل دیکھ لیں ایک دم سے آتے تھے ایک دم سے جاتے تھے مگر سمجھے تین بجے شروع ہوئی نا جیسے کل تین بجے شروع ہوئی پوری رات دس منٹ کے مقصے سے آتی رہی دس منٹ کا گیپ ہوتا تھا پھر فجر کے ٹائم بھی کافی بارش ہوئی تیز زور تھا مگر صبح تک پھر یہ تھا کہ پھر اگلے دن تین بجے روک گئی تھی اب یہ دیکھیں ساری زمینیں کھا لی ہیں یہ بچہ تھا یہ مزدور ہے کچھ لے کے آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ ہم ماں بھی ہے اس کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آئی ہے کھانے کے لیے وہ رکھاتی ہیں آپ کو جو ان کی سب سے ہے نا پہلے بادل دیکھ لیں یہ دیکھیں پرندے ایسے پرندوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں یہ سارے پرندے جا رہے ہیں ان کی آوازیں ہیں یہ ساری زمینیں ابھی اتنا زیادہ نہیں کچھ لگایا نا ابھی یہ ساری چیزیں بڑی ہوں گے تو پھر آپ لوگ دیکھیں گے دوبارہ جاؤں گی نا پھر پڑی ہوں گے پھر دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ سبزی ہے پتے ہیں ساتھ بولتے اس نے پکا کے یہ کھانے ہیں یہ والے یہ اسی بنا کے سادہ سا کھا لیتی ہے یہ بہت زیادہ نہیں وہ ان کا ہوتا ہے یہ گاؤں کے بچے ہیں یہ کھیڑ رہے ہیں نا سامنے بہمان آئے ہوئے ہیں چھوٹیاں بس یہ خوش تھے بچوں کو تو بس بہت خوشی ہوتی ہے نا ان کو بس ویڈیو بناو خوش ہو جاتے ایک دم سے بادل ہوگی رہا ہے ایسے ہی ہیں گلے ملے سے بلیک والے بادل وہی تھے جو پہلے آئے تھے نا بس تب بلیک آئے تھے باقی بار میں ایسے ہی رہے تھے مکر موسم بہت خوش ہو رہا تھا ابھی بھی اچھا ہے موسم بہت اچھا ہے ڈھنڈا ڈھنڈا بادل بادل سے ہیں ہو سکتا ہے چار بج تک بارش آ جائے دوبارہ سے نا جیسا موسم میں لگ رہا ہے کہ بارش تھوڑے دل رہ کے ہی جائے گی اب دیکھیں رہتی ہے یہ چلی جاتی ہے مگر بادل ایسے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں نا گلے ملے سے ایسے بارش یہ بچے ہیں یہ ابھی تک کھیل رہے ہیں یہاں پہ اریالی سے ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ تو یہاں پہ بج گے تھے دو بج گے تھے پہل پہ ڈیرڈ بجے کا ٹائم پہ سارے گئے ہوئے تھے مگر زہر کی نماز پڑھنے تو چیڑیوں کو چاول ڈالنے آئی تھی میں ہماری نہیں ہے ویسے بارش میں ہوتا ہے پریندوں کو کھانا وغیرہ نہیں ملتا تو پھر بارش میں ڈال دیتے ہیں کہ باہر جو پریندے وغیرہ کھئے اوڑ رہے ہیں نا تو وہ یہ یہاں سے لے لیں یہ گرمے گرمے یہ تھا کہ پانی تھوڑا سین میں آر بتائیں نا تسمیٹ آ رہی تھی بارش تسمی جا رہی تھی پانی تھا تو پھر یہیں پہ بلا دیئے باہر سے دکھاتی ہیں آپ لوگ کو یہ دیکھیں پچھلی بار جب میں نے آپ کو دکھایا تھا پچھلے ساتھ یہ سارا بڑھ گیا تھا اب بھی نہیں اب بھی تھوڑی تھوڑی یہ ہے یہ دیکھیں اس ٹائم زور کا نماز کا ٹائم ہے تو وہ یہ اس ٹائم کو نہیں ہوتا گلی میں کوئی بھی نا تو ویسے نہیں کیسے باہر گل بھی میں آکے دروازہ کور کے باہر دیکھو یہ ایسے نہیں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ ایسے ہم کرے نا مگر پھر اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا چیڑیوں کو ڈالنا ڈالنے آئی تو پھر تھوڑا سا میں نے چلو یہاں سے بھی ایک کلپ لے لیتے ہیں اور چیڑیوں کو کیوں ڈالا رہلا وہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں تو پہلے میری اپرینٹیں دیکھ لیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں پاکی تو سارا ہی مرگے یہ بھی خوش تھے وہ سم اچھا تھا تو یہ ب مرگا مرگی جس کا مروز بولتے ہیں گاؤں چھوڑ کے آنا ہے مگر بچے مان ہی نہیں رہے نا پانی دیکھیں رات سے آسے یہ شام تک بس دس پندرہ منٹ آگئی چلے گئی آگئی چلے گئی اور یہ ہمارا اکلوتا بینگن کا پودا دلدلا کے ساف شفاف ہو گیا نکھر گیا ہے نا بلکل ایک دم سے تو اس طرح بچوں نے شغل مچایا ہوا تھا کہ پکوڑے بنا دوں بارش چلی جانی بارش چلی جانی تو میں ساتھ پکوڑے بھی نا بیسن گرہ بنا کے آ تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے حالانکہ سب چیز کوئی بھی نہیں تھی نا دنیا تھا نا ہی وہ تھا پالک وغیرہ تھی نا ہی حریمیچے تھی تو ساتھ ہی فرمائشہ آگئی تھی کہ سوژی بھی بنائیں اب تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے میرے ساتھ بھی لوگ چھوڑ کے سوژی بھی لوگ رکھتا ہوں کیوں کہ اتنی میں سوژی بناتی ہوں اور ساتھ میں نے سوژی رکھی تو اب میں بتاتی ہوں کہ میں چڑیوں کو کیوں دانہ ڈال دے گئی تھی ایک تواہی تھا آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا وہ مشرک تھا تو وہ جب بھی بارش اگر آیا کچھ تھی ایک بار وہ دانہ ڈال رہا تھا چڑیوں کو تو ایک آدمی تھا وہ مومن تھا وہ آیا اس نے بولا مشرک سے بولا کہ آپ کیوں یہاں سے دانہ ڈال رہے ہو نا چڑیوں کو تو وہ کہتا کہ بس میں ڈال رہا ہوں کسی وجہ سے ڈال رہا ہوں تھوڑا عرصہ ہوا تو وہ حج کرنے گیا تو اس نے دیکھا وہ جو مشرک آدمی تھا وہاں پہ وہ بھی حج کرنے آیا ہوا ہے نا تو اس نے پڑا ہوئا اس نے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیسے حج کرنے آئے تو اس نے بولا تم نے بولا تھا نا بس ہے کہ ایک بار میں برسات میں چڑیوں کو دانہ ڈال رہا تھا کہ تم چڑیوں کو دانہ ڈال رہے تھا دیکھو یہ اتنی چڑیوں کو دانہ ڈالنے کی فضیلت ہے کہ آل میں مسلمان ہوا آل میں حج ادا کرنے آیا ہوں تو یہ جو ہوتا ہے نا پرندے ان کو اتنا زیادہ ہے سواب ڈالنے کا ہمارے گر میں شروع سے ہی ہے کہ وہ لازمی برسات میں شروع اسے دیکھا ہے کہ دانہ ہو گیا رڈی کے چھوٹے چھوٹے ہو گیا یا چاول وغیرہ لازمی برسات میں ڈالتے ہیں نا چڑیہ بغیرہ کو تو یہ جو تھا ابھی میں ڈالنے لگی تھی سوجی بنانے لگی تھی ساتھ پکوڑے رکھے ہوئے تھے کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ جیسی باریش ہوتی ہے تو باریش میں ہی ہم نے کھانا ہے باریش روک گئی تو پھر ہم نے پکوڑے نہیں کھانے ویسے وہ نہیں کھاتا مگر بس اسے باریش ہوت باریش روک گئی نا کیونکہ دس تس منٹ آ رہی تھی تو پھر اس نے جو ہے نا وہ پکوڑے نہیں کھانے کیونکہ نہیں کھاتا صرف باریش میں تو ساتھ یہاں پہ میں نے سوجی بھی رکھ لی تھی کٹھے کٹھے دونوں ہی تاکہ جنہوں نے سوجی کھانی ہے وہ سوجی کھا لیں اور جنہوں نے پکوڑے کھانے تو وہ یہی ہمارا دوپہر کا جو تھا نا آج کا لنچ تھا تو یہاں پہ میں رکھے ہوئے تھے سیمپل سی سادہ سی جیسی میں روز بناتی ہوں ایسی او سوجی موسم تھوڑا سا برساتوالا ہو گیا تو آدھی بازار سے لائے تھے تو ویسے تو کچھ بھی نہیں لگا ہوتا ہوں پریج میں رکھتے ہوں مگر آدمی جو تھوڑا خیل ہو رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سوسری سی چاہتا کچھ تھا نا تو پھر اس کو اچھانا اور ساتھ جلدی جلدی یہ میں نے فکوڑے جو تھے آج کڑائی میں نے چینج کی ہے کڑائی میں نے اس لیے چینج کی ہے کہ وہ جو ہے نون سٹک ہے نا تو وہ چلنی جو تھی وہ تو میری ٹوٹ گئی تھی تو اب مجھ مجھے جو تھا یہ والی میں سوچ رہی تھی کہ میں نا یہی جو ہے نا اس کے ساتھ ٹرائے کرتی مگر اس سے بہت مشکل ہو رہی تھی مجھے نکالنے میں تو یہ بلکل بار بار ٹچ ہو رہی تھا ہم نے ٹچ نہیں کرنی ہوتی تو پھر اس کے ساتھ ٹچ بھی ہو جائے تو خیر تھا نا تو پھر میں اس کے ساتھ نکال رہی تھی مگر یہ بہت مشکل سے نکل رہے تھے تو مجھے اب میرے پہلی فرصت میں یہی کرنا ہے کہ میں نے بچھل نہیں لے کے آنے کیونکہ اس کے بغیر بزارہ نہیں اب کوئ ہاتھ میں بیرے موبائل ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ دوسرا کام کرنا ہوتا ہے تو پھر اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے تو یہاں پہ سوجی ہوتی وہ بند گئی تھی ساتھ یہ پانی میں نے پہلے ہی چاشنی میں آکے رکھی تھی اس کو میں نے ڈالا ساتھ ساتھ میں اس کو ہلاتی جاؤں گی سارے نماز پڑھ میں گئے ہوئے تھے تو جب تک وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو بس میں نے رکھ دینا تھا اس کے بعد پھر مجھے یہی تھا کہ میں موسمیں انجوائے کروں گی کیونکہ م بہت پسند ہے یہ برسات کا موسم ہے بہت زیادہ مجھے پسند ہے تو یہاں پہ میں نے جو تھے میوے وغیرے ساف کر کے رکھے ہوئے تھے یہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں ہمارے تو سمجھے لائٹ آتی ہے نا تیز سوائے گاؤں والی تو پہلے ہی چلی جاتی ہے وہ تو دو دو دن آتی نہیں ہے شہر میں پھر بھی واپس آ جاتی ہے ساتھ ہی نیٹورک گائب ہو جاتا ہے ساتھ ہی بچوں کی چھوٹیاں ہیں تو بس سارا دن کچھ پتہ نہیں چل رہا تو یہاں پہ یہ پکوڑے جو تھے یہ والی جو ہیں یہ میں باہر دیکھے آتی ہوں ساتھ تھوڑا سمجھ آپ کو باہر کا ویو دکھا دیتی ہوں کہ بارش رکی ہے یا نہیں رکی تو دیکھیں بادل صاف ہو چکے ہیں اور بارش جو ہے نا وہ ابھی ریم جیم بھکی ہلکی جو بندہ باندی سی ہے نا وہ ہی ہے باقی جو ہے نا وہ ساری رک گئی ہے پانی جو تھا نا تھوڑا تھوڑا ہے باقی تقریبا تقریبا ختم ہی ہو گئی ہے اور اب وہ دے آئی تھی تو دیکھیں ج ایسے ہی میں نے آئی تو آکے میں وہ چھلنی سے نکالنے لگی گرم گرم اول آکے میرا ہاتھ پر چیزیں نکل گئی تھی شکر ہے میں نے موبائلز ٹائم رکھا ہوا تھا نہیں تو یہ جو میرے سارے گھر والے ہیں نا انہوں نے یہی کہنا تھا ویڈیو کے چکر میں آکی ویڈیو ہی بنا رہی ہوگی اسی لئے گئی رہا مگر یہ ویسے ہی نا وہ چھلنی بتایا نا ایسی تھی تو میرا ہاتھ پر گئی گیا اور میرا ہاتھ پورا ایسی جلن تھی وہ حسم تھوڑ دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ